سوشل میڈیا پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کی خبروں کا اثر آئل کمپنیوں نے پیٹرول ڈیزل کی سپلائے روک لی آئل ٹینکرز اسوسییشن نے سپلائے روکنے پر ڈیپو پہنچنے کا اعلان کر دیا کہا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رات کو اضافہ متوقع ہے سوشل میڈیا پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کی خبریں زیر گردش ہیں اور آئل کمپنیز نے پیٹرل ڈیزل کی سپلائے روک لی ہے آئل ٹینکرز ایسوسیشن نے سپلائے روکنے پر ڈپو پہنچنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رات کو اضافہ متوقع ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے مختلف شہروں سے ہماری نمائندگار نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید تفصیلات جانیں گے لاہور سے واسف محمود، اسلام آباد سے ادری سباسی اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شارقہ کمال سب سے پہلے لاہور کا رکھ کرتے ہیں واسف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں واسف بتائیے ابھی آپ لاہور میں کس پیٹرل پمپ پر موجود ہیں اور شہریوں کی رائے سے متعلقیات دیکھتے ہیں اس وقت میں کورڈکپس کا ایک پیٹرول پمپ ہے جس کے باہر موجود ہوں اور جیسے یہ خبریں آئی ہیں کہ دوبارہ سے ایک بار پھر تیسری بار اس حکومت میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بڑھا جا رہے ہیں اور پیسے ہی دو بار تیس تیس سو روپے کرنے کے بعد جو دو سو نو روپے میں جو قیمت پہنچی اور ایک بار پھر جب قیمت بڑھے گی تو اس وقت اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہے کہ جو پیٹرول پمپ ہے وہ بھر چکا ہے اور لوگ اپنے گروں سے باہر نکلے ہیں کہ آ کر یہاں پر جو پیٹرول اپنی ٹینکیوں کے اندر بھروا لے ایک نوجوان سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے لگی ہے رات کے دوبارہ سے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں کہنا ہے کہ غریب کا خونچوسی جا رہے ہیں بس اور کچھ بائی اتنی اسی بار اس حکومت میں پیٹرول بڑھانا ہے تو کیسے افور ہوئے ہیں ہماری بھی ڈروانا تو ہے ہم نے بائک بچ لانی ہے لوگوں کے مجبوری ہے کہ انہوں نے جو اپنے گاڑیوں میں پیٹرول بڑھانا ہے ایک اور سے بات کر دیں آپ یہ بتائیے کہ آج رات کو بھی ریڈ بڑھنے لگا ہے پیٹرول کا کس طرح سے گزارا ہو یہ گورنمنٹ ساری نا دو نمبر ہی ہے بھئی مثلا یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں مران خان یہ کر دیا وہ کر دیا فلان کر دیا ٹینک کر دیا میں تو کہتے ہیں یہ مران خان کچھ نہیں کر دیا سارے رالمیل کے سارے کچھ کر دیا یہ مران خان بھی وہی ہے نواشوی شواشوی سارے دو نمبر ہے آپ نے لوگوں کے جذبات جو سن لی ہیں اور اس وقت جو پیٹرول پمپس کے اوپر جو یہاں پر صورتحال ہے یہی تقریباً صورتحال اس وقت لاہور کے تمام جو پیٹرول پمپس کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے واصف ساتھی رہیے گا ادریس اباسی کی طرف چلتے ہیں ادریس آپ بتائیں اسلام آباد میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی لوگ تھوڑے بہت پیسے بچانے کے لیے کہ آج رات اگر پیسے بڑھ جاتے ہیں پیٹرول کی خیمت بڑھ جاتی ہے تو کچھ تو سیونگ ہو جائے گی یہ سوچ کر پہنچے جب اکل دیکھیں جیسے ہی یہ چیزیں خبریں گردش کرنا شروع ہوئی کہ آج رات پیٹرولیوم مسنوغات کی جو قیمتیں ہیں ان میں پھر سے اضافہ کر دیا جائے گا گزشتہ ہفتے دو بار قیمتوں میں مزودہ حکومت نے اضافہ کیا اور آج پھر یہ جب خبروں کی گردش ہوئی تو جو جڑوا شہروں کے جو یہاں کے باسی ہیں وہ فوری اس وقت جو ہے پیٹرول پمس کا روک کیا ہے اور اس وقت میں ستارہ مارکیر کے پیٹرول پمپ پر موجود ہوں اور تقریباً لمبی کتارے جو ہیں یہاں پر شہریوں کی گاڑیوں کی اور موٹسائیکلوں کی یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور اپنی جو پیٹرول پمس جو گاڑیوں کی اور بائکس کی ٹینکیاں ہیں ان کو فل کروانے میں لگے ہوئے ہیں کہ تاکہ ہم کچھ تھوڑے بہت پیسے جو ہے وہ بچا سکیں اور یہ بھی شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیں ہیں کہ جو ریلیف دینے آئے تھے انہوں نے اتنی مہنگائی کر دیا ہے تی ایک ہی ہفتے کے اندر ڈیرھ ہفتے کے اندر تیسری دفعہ یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھانے جا رہے ہیں تو اس سے یہ جو مہنگائی ہے اس کو آئے روز بڑھاتے جارے ہیں نہ کہ جو دعوے کر کے آئے تھے کہ کم کریں گے اس کو کوئی پورا کریں اسی طرح جو سانباد اور راولپینڈی کے جتنے بھی پیٹرول پمس ہیں اس ٹائم تمام پر شہریوں کا رش اس ٹائم لگاوا ہے کہ ہم اپنے اپنی جو ٹینکیاں ہیں گاڑیوں کی اور موٹسائیکلوں کی ان کو کسی طرح بھروا لیں اور تاکہ جو تھوڑے بہت پیسے ہیں ان کو کسی طرح سیف کر سکیں کیونکہ آلریڈی یہاں پر تقریباً جتنے بھی پیٹرول پمس ہیں وہاں پر دو سو دس اشاریہ پچاس جو ہے پیسے سے زائد پر پیٹرول دیا جا رہا ہے ادریس ظاہر ہے صورتحال ہے اس پر آپ بھی نظر رکھئے کراچی کا بھی ہمیں روح کرنا تھا لیکن فیلحال ہم چلتے ہیں بنی گالا جہاں پر سابق وزیراعظم عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزم قاضی بن جائے